بھول کر بھی مت لینا پی ٹی ایم پو سپیڈ لیمٹ ورنہ آپ برے فسیں گے اور بعد میں آپ کو پشتانا بھی پڑے گا تو آپ کیسے فس سکتے ہیں پی ٹی ایم پو سپیڈ کے اس جال میں یہی جانکاری ہے جس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائش سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے پی ٹی ایم اپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا پیج ہمارے پی ٹی ایم اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اب یہاں پر ہمیں ریچارج انڈ بل پیمنٹس ریلیٹڈ آپشن شو ہونے لگیں گے اب یہاں پر ہمیں اوپر کی سیڈ سکرول کر لینا ہے سکرول کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا پاس بک کا تو ہم یہاں پر پاس بک آپشن پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد اس طرح کی ہماری پاس بک اوپن ہو جائے گی سکرین پر اس کے بعد یہاں پر اوپر کی سیڈ ہمارا پی ٹی ایم کا من والٹ بیلنس شو ہونے لگے گا اور نیچے کی سیڈ اگر آپ کو پی ٹی ایم کی طرف سے پوس پیڈ لیمٹ ملی ہوئی ہوگی تو اس کی لیمٹ یہاں پر شو ہونے لگے گی تو جو ہماری ایویلیبل لیمٹ ہے وہ چار ہزار چھ سو ایسی روہ بارہ پیسے ہے تو گائز ہماری پی ٹی ایم کی طرف سے پانچ ہزار روپے کی پوس پیڈ لیمٹ ملی تھی اس میں سے کچھ پیسے ہم نے یوز کر لیے ہیں تو اب یہاں پر اس ایویلیبل لیمٹ پر ہم کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے لوڈ لے گا لوڈ لینے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز پانچ ہزار روپے جو ہماری پی ٹی ایم کی طرف سے پوس پیڈ لیمٹ ملی تھی اس میں ہم نے پانچ ہزار روپے کو ایک بل پیمنٹ میں یوز کر لیا تھا لگ بگ چار ہزار نو سو ستر روپے ہم نے یوز کر لیے تھے اور اس کا جو بل ہے وہ ایک تاریخ کو بنا تھا لیکن اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ہم نے اکتیس اگست مطلب کی بل بننے سے پہلے ہی کر دی تھی تو یہاں پر چار ہزار نو سو ستر روپے کی پیمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اکتیس اگست کو میں نے کر دی تھی شام کو آٹھ بچ کے سیتیس منٹ پر تو گائز پھر اگلے دن ایک سیپٹیمبر کو پی ٹی ایم کی طرف سے ہم پر کنوینینس فی کے نام پر دو سو چور آنوے روپے اٹھاسی پیسے کا چارج ایڈ کر دی ہے چارج لگا دیا تو گائز یہ جو کنوینینس فی ہے یہ ہم نے پین نہیں کری ہم نے سوچا کہ ہم پی ٹی ایم کے کسٹمر کیا سے بات کر سکتے ہیں کیا پتہ یہ ریموو ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا ایک ہفتے کے بعد اس پر پھر لیٹ فی لگ گئی ایک ہفتے تک میں نے اس کنوینینس فی چارج کو پین نہیں کیا تو ایک ہفتے بعد پی ٹی ایم والوں نے پچیس روپے اور مجھ پر لیٹ چارج لگا دیا اگر ہم یہاں پر ہوم پر کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے پی ٹی ایم پوس پیڈ اکاؤنٹ بلوک دیو ٹو نون پیمنٹ تو یہاں پر جو ہم پر ڈیو امانٹ ہے وہ تین سو اننس روپے اٹھاسی پیسے ہے تو یہ تین سو اننس روپے کا جو چارج ہے یہ پی ٹی ایم نے ہم پر تین سو اننس روپے بینہ وجہ کا چارج لگا دیا ہے جبکہ ہم چار ازان نو سو ستر روپے اپنا امانٹ آلریڈی پی کر چکے ہیں یہاں پر آپ ٹرانزیکشن بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم پر چارج بھی لگا دیا ہے اور جو ہمارا پی ٹی ایم پوس پیڈ اکاؤنٹ ہے وہ بھی بلوک کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلوک ڈیو ٹو نون پیمنٹ لکر آرہا ہے اور یہاں پر لوگ کا سائن بھی بنا ہوا ہے تو گائز یہ جو تین سو اننس روپے اٹھاسی پیسے بینہ وجہ کا جو چارج ہے ہم یہ پی نہیں کر رہے ہیں تو پی ٹی ایم کسٹومر کے ایر والوں کا بار بار ہمارے پاس فون آرہا ہے ریجسٹرڈ نمبر پر اور وہ لوگ ہم پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ کو یہ پی کرنا ہی ہوگا تو ہم مجبوری میں آکے اس امونٹ کو پی کر دیتے ہیں اور آج کے بعد ہم پی ٹی ایم پو سپیڈ کا ایک بھی پیسہ یوز نہیں کرنے والے تو اب یہ جو ڈیو امونٹ ہے اس کو ہم پی کر دیتے ہیں پینا اپشن پر ہم نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو اپنے یو پی آئی کے ثرو پی کر دیتے ہیں چیک باکس اپشن پر کلک کرنے کے بعد جو ہمارا امونٹ ہے تین سو اننیس روپے کا بینہ وجہ کا جو لیٹ چارج کا امونٹ ہے وہ ہمارے بینک اکانٹ سے کٹ جائے گا اور جو ہمارا پی ٹی ایم پو سپیڈ کا بل ہے وہ پی ہو جائے گا تو اب یہاں پر ہمارا ٹوٹل لیمٹ شو ہونے لگے گی جو کی ہے پانچ ہزار روپے اب ہم چلے جاتے ہیں پاس بک میں ویو پاس بک پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے لوڈ لے گا اور جو ہماری پی ٹی ایم پو سپیڈ کی لیمٹ ہوگی ٹوٹل وہ بھی یہاں پر مینٹین ہو جائے گی شو ہونے لگے گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پی ٹی ایم پو سپیڈ بل پیمنٹ ہم کر چکے ہیں تین سو اننیس روپے اٹھاسی پیسے کی اور پانچ ہزار روپے ہمارے جو بیلنس ہے وہ مینٹین ہو چکا ہے تو گائز پی ٹی ایم والے کہتے ہیں کہ آپ پو سپیڈ لیمٹ ایکٹیویٹ کیجئے 0% انٹرسٹ پر لیکن یہ جو پیسہ ہے اس کو یوز کرنے کے بعد کنوینینس فی کے نام پر یہاں پر دھیر سارا انٹرسٹ لگا دیتے ہیں کنوینینس فی کے نام پر یہ لوگ لوٹ رہے ہیں تو گائز یہ جو پی ٹی ایم پو سپیڈ کی لیمٹ ہوتی ہے اگر آپ اس کو کسی بھی ٹرانزیکشن میں یوز کرتے ہیں تو کنوینینس فی پی ٹی ایم والے بھی لیمٹ کو ایکٹیویٹ کر رکھا ہے اور اس میں کوئی بھی کنوینینس فی نہیں لگتی ہے اور کوئی بھی کسی طرح کا ادھر چارجز بھی نہیں لگتا ہے اس کی جو پیمنٹ ہے ہمیں یوز کرنے کے بعد اگلے مہینے کی پانچ تاریخ کو پی کرنی ہوتی ہے اگر ہم بائی چانس اپنی گلتی کی وجہ سے پی نہیں کرتے ہیں تو بس یہ پچاس روپے لیٹ چارج لگاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ادھر چارج نہیں ہے کوئی بھی کنوینینس فی نہیں ہے کوئی بھی انٹرس نہیں ہے اگر ہم ٹائم پر پیسہ پی کرتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی پی کرنا ہوتا ہے جتنا ہم یوز کرتے ہیں تو ویس میں نے یہاں پر ایک ہزار بانوے روپے کسی ٹرانزیکشن میں یوز کر لی تھی میں آپ کو ٹرانزیکشن بھی دکھا سکتا ہوں یہاں پر دو اگست کو نو سپٹیمبر کو اور دس سپٹیمبر کو میں نے ٹرانزیکشن میں یوز کیا تھا تو ٹوٹل میں نے ایک ہزار بانوے روپے یوز کر لیا ہے ساڑھے سات ہزار روپے کی لیمٹ میں سے تو یہ جو ایک ہزار بانوے روپے کا امونٹ ہے اس کو ہم اگلے مہینے کی پانچ تاریخ کو ایزلی پی کر دیں گے بینا کسی انٹرسٹ اور بینا کسی ایکسٹر چارج کے اور بینا کسی کنوینینس فی کے اسی طرح سے میرے پاس مو بی کوئی زپے لیٹر لیمٹ بھی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مجھے مو بی کوئی کی طرف سے دس ہزار روپے کا زپ بیلنس ملا ہے دس ہزار روپے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ تو اس کا جو امونٹ ہے وہ ہم جتنا یوز کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں پی کرنا ہوتا ہے کوئی بھی لیٹ چارج نہیں ہے کوئی بھی کنوینینس فی نہیں ہے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور کوئی بھی ادھر چارجز نہیں ہے اور جبکہ ٹائم پر پی کرنے پر مو بی کوئی نے مجھے انسینٹیو دیا ہے انام دیا ہے ہنڈرڈ روپیز کا میں آپ کو اگر ہسٹری پر کلک کر کے دیکھاؤں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ری ایمبرزڈ بائی مو بی کوئی ہمیں مو بی کوئی کی طرف سے ہنڈرڈ روپیز بلکل فری میں ملے ہیں یہ ہمیں تب ملتا ہے جب ہمارا کریڈٹ اسکور اچھا ہو اور ہم اپنا لیندین صحیح رکھیں تو بھول کر بھی آپ پی ٹی ایم پو سپیڈ کا بیلنس یوز نہ کریں میں تو کہوں گا کہ آپ اس کو ایکٹیویٹ ہی نہ کریں اگر آپ نے ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے تو کافی اچھی بات ہے آپ اس فروٹ سے بچے ہوئے ہیں اور یہ جو کنوینینس فی ہے یہ ہمیں پی نہیں کر رہا تھا تو بار بار کسٹومر کے ایر والے فون کرے پڑے تھے ہمیں ہمارے ریشٹرڈ نمبر پر پی ٹی ایم کے اور وہ کسٹومر کے ایر والے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کنوینینس فی کو پی نہیں کریں گے تو آپ پر لیٹ چارج لگ جائے گا آگے بھی لیٹ چارجز لگتے رہیں گے اور آپ کا کریٹ اسکوڈ ڈاؤن کر دیے جائے گا ڈگریز کر دیے جائے گا اور آپ کو کہیں سے بھی لون نہیں ملے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی پروڈکٹ ای ایم آئی پر ملے گا جب تک میں نے اس کو پی نہیں کیا تھا میرے پاس ڈیلی ایک ایک دن میں دس پندرہ کولے آ رہی تھی پی ٹی ایم کی طرف سے تو آپ اس پی ٹی ایم پوسٹ پیٹ کی لیمٹ سے بچیں اسے آپ بھول کر بھی ایکٹیویٹ نہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن پر ضرور کلک کر لینا تھینکیو